دوستو کیا محمد عامر کو دوبارہ سے ٹیم سے نکال دیا گیا کیا محمد عامر کو موقع دینا ٹیک نہیں کیا محمد عامر کی جو گناہ ہے اور جو انہوں نے فکسنگ کی ان کی معافی نہیں رمیز راجہ کیوں محمد عامر کے خلاف ہے اور رمیز راجہ کیا محمد عامر کے بارے میں جو کے رہے ہیں وہ ٹیک کے رہے ہیں یا نہیں محمد عامر کے بارے میں رمیز راجہ نے کیا کہا آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ محمد آمیر کو ٹیم میں موقع ملنا چاہیے یا نہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے ثابت چیئرمین رمیز راجہ فاسٹ بولر محمد آمیر کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں رمیز راجہ نے محمد آمیر کے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کے بارے میں اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ محمد آمیر کے بارے میں میری رائے بالکل واضح ہے اگرچہ اس کے لیے ہمدردی ہو سکتی ہے لیکن میری کتاب میں محمد آمیر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے رمیز راجہ نے کہا کہ جب محمد آمیر فکسنگ میں ملوس ہوئے تو میں لوڈ ٹیس میں کمیونٹری کر رہا تھا اور میں اپنی جانب آنے والی نفرت کو محسوس کر رہا تھا کیونکہ میں فکسر کی نشاندہی کر رہا تھا مجھے میڈیا نے جتنی نفرت کا نشانہ بنایا میں وہ بھول نہیں سکتا سابق چیرمین کا کہنا تھا کہ دنیا میں جہاں بھی فکسنگ کرنے والے کرکٹر پائے جاتے ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ میرا بیٹا بھی کچھ ایسا کرتا تو میں اسے تعلق ختم کر دیتا